موسیقی 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 بے کے چیزے شریعہ مصر شویت پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک دو اکھ صاحب صوبو مذہبہ راکھو یہ اس مجید مذہب کی تھنسان امام احمد نے مسند میں سے نقل فرمایا حضور اللہ علیہ وسلم فرمو مذہب تلتا مصدو ان سے کیا شک تلاشتا رہا حضور اللہ علیہ وسلم نبی میں حضرو فلو انجی حضور اللہ فرمو تب ان خدا کرے تجھے وہ کبھی نہ ملے مجید چنین کو درامز بناوں نے کی ہے مگر متاخرین فقہ ابتدائے اسلام نے مجید کے اندر خرید و فروغ نا جائی تبا جو شاہ میں کوئی ابتدائے اسلام مجید اندر خرید و فروغ نا جائی مگر حنفی فقہ چھو فرموان یہ شو اصول امام حمری ذکر کران الامور بی مقاس دیہا قاہ تے معامل وہ شو اس کا مقصد مقصد چھا شریعت میل کھاون شریعت کے اپوزٹ ہیں دینی معاملات اسلامی بیت المال پکنا عالموں کے ذریعے نمازیں باقی چیزیں تب تک ناجائز تھی یہ سب چیزیں امام اس تنخواہ رہتی امام شامی ہی نے فتوہ دے دیا الاجارہ الالتاعتی حرام پھرض نماز قائم کرنے پر تنخواہ لے لوگے حرام ہے مگر یہ دور بدلے ہم سے کولر حکومتوں کے نیچے ہیں اسلامی امامن ما شوئی اتنخواہ بنکا کی ہیں امپت علماء نے فرمایا چونکہ دین کی وہ علت ہٹ گئی لہذا وہ انچو جائز اتھے پہچھو یمن چیزیں دینی اداران چھونا ہوئیں کہ اسلامی بیت المال چلاون چھا چلاون کی کشیر میں چلاون یا گورنمنٹ چھا اداران کی نیچوں ایسی چھو وطن ایسی چھو تعاون کرن ایسی چھو سمراون امپت چھو سانی دینک علم دینی کی ادار چلاون ہماری اسلامی انجمنے سجتی ہیں علماء نے فرمایا ابتدائی اسلام حقوق بہت الگ مگر چونکہ آج مسلمہ زیائے دین کا خطرہ ہے اگر نہیں سپورٹ کروکے اپنے دارلموں کو تو خطرہ ہے کہ دین کی تعلیم کہیں ضائع ہی نہ ہو جائے لہذا ضرورت شریعہ کی بنا پر ہمارے علماء نے فرمایا چونکہ یوشو نے کونسون ذاتی نفع یا تمس یہ پیسہ تحریک کے لے جائے گا لہذا اس ضرورت شریعہ کی بنیاد پر علماء نے سے جائز قرار دیا ہے لہذا ذاتی نفع ازنے کے تحریک ادار دینی ادار کا ہے یوشو صدق نافلہ میں آجاتی یہ چیزیں لہذا ام مجوبشی جائز اتم چونکہ کا باہت کی دوئی مسوا جی مجید مز ازان دن یوشو اتم تعلق شو مجید مز اندر ازان دن عام سنت طریق شو نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم سن جمعان مقدس ازمہ مجید کے باہر ہی ازان ہوتی تھی منار اس آسن بنائی مناروں پہ جڑ کر ازان دی جاتی تھی آج تشو سنت بے مستحب طریق دیکھو یہ چیز آپ اچھے سے سمجھ لینا ازان شعار اسلام ازان شعار اسلام نماز کا مقدمہ ہے مگر نماز مجید ہے نماز کے لہذا ام موجوب آج بھی ہمارے علماء کا فتوہ یہی ہے کہ اس ازان خطر کے جائے آسن ہی کیسا مجید نے پر آسن آسن کھوٹ بنائی تو یہ شو فکر ترک لیکن پتہ علماء کرامو چیز آپ فرمو دومن اگر کنی چیز اس اندر اموم بھلوہ یہ لبنے اموم بھلوہ کی ہر عام و خاص اس میں مفتلا ہو گئے ہیں دومن تیلی شو بہتر امت یہ امت ہے کونہ گنہگار قرار جت کیا ہے جو نہیں قدورو فرمو لئی اجتمی اللہ امتی لیکن تابحال سنت چواز جائے کہ مجید کے باہر ہی چو گترہ بنا وہی پر ازان دے دو اب اگر یہاں ازان دے دی تو چونکہ اموم بھلوہ اتماز آمدونی لبن عام چویتی تو گمت یہ رکاؤں چوہنے تابحاد در مشکل گمت وہیران جائیں بائی سے پھٹ رکھتے خات رکھ چھا پوز گنہ یہ جو ہو سکتا ہے تون سادر سو مثال کے طور پر معنی بے کن جائے دب او سو سادر دبی آز دانیو سایشی بوز گنہ تو آئیم نووی کٹا ہے یہ مولوگ یہ تیبی نووی نوی مسئل بیان کر رہے حالانکہ سنت طریقہ باہر ہے لیازہ جیتن فتن و خطرہ آئیس جیتن یومن چیزن اچنشو اموم بھلوہ کی وجہ سے جائز کر رہے فرمائیں 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 آکس کنا فرمائیں فرمائیں اس وقت کہاں ہونا چاہیے یعنی کی پیٹ اور پیٹ کہاں ہونا چاہیے جی جی ماشاءاللہ یہ شئی کے شیعات تھاؤن اندلہ حنا حنفی فی قسمت گونیت یہ وہ چھنا اس کی ہاتھ اٹھانا کہاں تک ہے ہاتھ پہنچانا کہاں تک ہے یہ چیز امباد اتھاؤن طریق کیا ہے اشوی نارمل ہم الحمدللہ کافی کوشش کرتے ہیں دین سیکھنے کی یا آز اگر تو یا دو رزمز اگر تو یا دو رزمز اگر تو یوشو اشو آخ سیلاب آخ گمت سوشل میڈیا یا باقی چیزیں ہم ذریعے کھڑا عالموں اور مفتیوں کی ایک لائن لگیوی سوشل میڈیا کے لئے توجہ تھے تو اتمنہ انسانک کری اتمنہ خاموشی کے ساتھ خاموشی خاموشی کے ساتھ سبھی پتھر بھی حد کرتے خاموشی سان آرام سان علمائی کرام فرماؤنی یہ گومت ایسے فیس بک خاص طور پر سوشل میڈیا اسپیٹیشیم زیاد نمودار گسنجے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفتی وغیرہ یومو یوشو ایک اس عزیز اچھوز ایمشو لکھمت آئیٹی کے مستانی متعلق ریسرچ سکالر میں تو میوین تو خدا رہی یہ کہتی ریسرچ سکالر اور یہ کہاں پی ایج ڈی کر رہا ہے ڈاکٹر سوک پیڑی ریسرچ سکالر کا مطلب ہو گیا اس کو کہتے ہیں عربی میں مخصص کسی ایک پھن میں تخصیص کرنے مولا با خدا با خدا جس کے بارے میں اس نے یہ لکھا تھا اردو کتاب سو صاحب ہے کنپیڑ اللہ بچائے تکبر سے مگر حال ہمارا یہ ہے اردو کتاب نے تکنپڑا حضرت علامہ و مولانہ ریسرچ سکالر 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 کسے کہتے ہیں یہ کوم کو بربادی کی طرف لے جانے کے راہ ہیں تو اتنے پوچھو ایشو ہم باقی اجتماعات کرتے ہیں مگر لکل لکل چیزیں نظر انداز کر رہا کانو کے برابری تک یہی متفق علی فتوہ ایمام آزم و مہنیفہ کا یوت تانی کے جاتھواتے ہیں پہلی سنت تو یہ دو ایم چیز ایم پت کیا شو ہم نے اکثر دیکھا ہے ارشیی کرا یا ارشی یا ارشی یہ طریقہ بالکل خلاف سنت نماز کی ہتھیلی یہ گیس ڈریکٹلی ہاتھوں کی ہتھیلی بھی کبلہ روح اتیا چاہے امام ہو مختری ہو یہ ہاتھ کی ہتھیلی یہ گیس ڈریکٹلی یہ انگوٹھا کانو کے برابری میں لے آؤ یہ گیس برابر آسن یہ گیس برابر آسن یہ گیس نہ آسن بالکل خلاف طریق ہم نمازوں کو پڑھتے ہیں مگر نمازوں نے حق چھنا اسے کانا دا کرد وہی سے گنے گار وہی سے گنے گار مگر ہیمن چیز ان پیس کرتے ہیں اتھائی پوئٹ پائین مطلق کے کربو توی بیان پیٹ پیچھے رہے اتھائی پوئٹ خور ایش ایڈشی سوائن احباب اتھائی پوئٹ خور تھاویں ایشی اتھائی پوئٹ تھاویں یم نگے اتھائی پوئٹ آسن اسی انداز میں عبادت ہونا چايا پی بھرک از مشریں ڈھائی روید ایر از فرق برا نہیں يشرون Assassin pensar Build استر اگر و ایسول آجاف علا temos دعوت کرا ہے دعوت چاہے 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 یہ دعوت سے جوئیز انداز جوائے یہ کہ شریعت مزیاد تھا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم تعلیم تعلیمات اس میں لے احمد میت سن عیسال سواب یہ ایک محبوب عمل ہے بجمو گنش اک معاملی روایت آف تو ایٹھ میں صدی حجری ہوں چھ سو سال پرانے عالم دین امام عینی رحمت اللہ علیہ تھا یہ بائی محدث پنین کتاب امدت القاری اندر نقل فرماؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا نسلی ان امواتنا حلیسر ذالکہ علیہ تعلیم بھی ایسائی چو پننن دنیا گمی چوی ہندی پر صدق کرن نماز پڑن باقی چیز نوائی پھل آدھا کرن یہ منچہ یہ حدی واتن یہ کیسا ہے اسی من سوزن چو اور جود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنچو سی کسی کو بات کرنی مجھ سے کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوڑا جواب سوچے کہا انا سوال کرن نشاواتن وَإِنَّهُمْ لَيَفْرَهُونَ بِهَا کَمَا يَفْرَهَا اَحَدُكُمْ مِلْحَدِيَا اِتْ پَانَوَائِ ایک از دون گفت دینی وی چھو خوش گزن امساد تو یہ سوزن چو ادھا ہی پوچ چو یہ مرد امساد خوش گزن لہٰذا اس کے اس میں مجھے تفصیل بہت جائے گی اکنگا سونے کی البتہ سوری میں دو اس اس کران چو اچھ خطر ترجو تو یہ توجہ لا تازیتہ اللہ بھی سلاسیت ایام ترین دون چو کوئی نہ شریعتاں تازیت ہوں سوری میں دو چو اس سالے سواب کرن اے موجود کس آئے نشاثن پتا آج سو پھلان نفر گزرے اچھا سگست پھاتے خیلن مگر یہ ترجو تو یہ توجہ پورا بیدارینا یہ لفظ استعمال کرو اے صاحبِ میت سنز گیرے حاصل چو دعوت اگر دعوت کی نیت سے کرو گے تو حرام علل اطلاق حرام 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 اگر یہ لفظ کرو تو استعمال کہ صاحبِ میت سنز گیرے چو دعوت تو دعوت حرام دعوت دے کر اس دن بلانا حرام اس دن دعوت کے نام پر پکانا بھی حرام کیا اس کی دعوتِ مئیت اِنَّا تَعَامَ الْمَيِّتُ مِیتُ الْقَلْبِ دبن میت سنز دعوت میت کے دن اس جو دعوت کی جاتی یہ شو دلن سنن مرد کر رہی یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام بجی موہے جواب تو اے تھی آنا فرمائے فرمائے بجی موہے جواب تو چو دیوشو مثال کی طور پر اشو سار نعم طور پر پہی اشو مناؤتوری مناؤن گرش اس قبرستان اندو فاتحہ پڑھن سلی سلی یہ لئے فاتحہ مغلوب اتنگیس اعلان کرو اتنگیس اعلان کرو پتنگیس اپنا ہون اعلان ہے یا نہیں کیا اپنا ہون کی انشاءاللہ زوجل ون حاسہ آئیس صاحبِ مئیسنز گری بی محفیلِ ایسالِ ثواب یوسی یحس صاحبِ مئیسنز گری بی محفیلِ ایسالِ ثواب یوسی یچی طویم صاحبِ اتنگیس ونی یلے ایس گسو ینے کیا ایسو اصلی بیزیتی چاہی چاہنا ونی ایسکو بہان سونی نوزو بلا یہ نیت نہیں ونی ایس تتنگی کام آلرہی ایسو چوری میں پیٹ اولیم آگزو آنان تیم چو بایان تی چار کل پڑھئے کوران شریف یوتا آقا اولیم آمولی سو بھیک پیٹ یہ پیٹ کرنے ایسا سواب ایس کی شریح حیثیت کیا ہے شریح حیثیت چھکیا ہے میں زیاد اتخطرہ حوال کی لکٹ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن بارکہ مز گئی اکھاتو ناکر نبی ابو دعو شریف یا رسول اللہ ان ان امی افتتلت نفسہ تاہی نبی مین مو اجہز گجرئی اچانک کیا منو مین مو اجہز گجرئی مگر نیاز بائیس اللہ تکل لما تصدق اگر کت کری اگر کت کری صدق تاہی نبی افا اتصدق انہا بدم امسن تر پھیک یہ باتی آئے باتی آئے حضور و فرم صدق اب صدق پہنچے گا یہ جد میں ابود آو شریفی صحیح صدق کے روایت میں نے دے دی ام پہ کو سوال اب صدق کی الگ الگ شکلیں یہ جیو یہ جیو یہ جیو یہ جن صرف بطور صدق کیا بطور یہ میں نے پہلے عام طور پر کہہ دیا واضح شوز بطور ام دو دعوت کرن یا دعوت کیا یہ حرام ہے ام پت کو سوال نہ گریب جیتن مسکینا جیتن یہ چھو سوال ہیشہ ضروری اچھوز بتوی جواب دیوانے شریعت نے کیا کہا شریعت انچویس حکوم جدمت صدق ویجیب آسان جیسے زکاة فرض ہم پر یا ویجیب صدق صدق فطر دوئیم کو صدق نافل آسون میس طرف صدق کرو مگر افضل چھو گریب مسکینا یوہی حکم چھو چاہے ہوں کی صدق کی نیت سے جس کو چاہے کھلا سکتے دعوت کی نیت سے بنایا حرام لیکن صدق یہ کھائیں کہ اس اعتبار سے جائز ہے اس میں کوئی شریعت باہد نہیں سوال دعوت کرن اس سال سوا مجھ اس سوا مجھ تو ارز کرن میں انہوں تو چاہی تیس گی بطور صدق نیت کہنی صدق ش ذک صدق حضور صلی علیہ 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 روایت پہلے سنو بخار شریف کے حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسوس گرواز جن گئی ٹوئٹ نبی صلی علیہ 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 نبی صدق صدق دیو و ان دیو حلا میں چاہی نہیں کڑ کڑ ہیشو ٹائی نبی بائش کڑ 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 نبی ٹائی نبی صدق کریں ابن مسوس و ولد ابن مسوس تا انسو نیچو حش دوان انہم احق یم شو زیاد حق دار یعنی میوان خاندار حش بنان چھ مکر بے کرش پیٹ کے بوی شو صدق کرتے صدق چیز کام صدق دینی ہے مثال دن ہونا یا اتھے پیٹ پہننے گرواز جو صدق وہ گصے سے شاید نوٹ ہی پھارٹ ڈالے یہ شو عالم آس کیوں دین سے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جواب دیوان نعم عبداللہ ابن محسود انہم پوز ہوا وَوَلَدُهُ اَحَقُ اَن تَصَدَّقَتَ عَلَيْهِم تِم موئل پترشو حق دار تکر سمنی پیٹ ست 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 یہ خاندار اس کا پہنے آس صدق یہ حضور جت ام موجوب حکم یہ صدق نافلہ ہے کیا نفلی صدق اچ مزید حضور حتی حتی کہ پہننے گرواز پھول چک یہ کینسا چکتنا یہ یہ بھی تیرے لئے صدقہ ہے یہ لحاظ میں مون کی چوتکا گریبی یہ مزدبو جو صدق سری شایمی راسم مگر یہ صدق نافلہ نافلہ صدق میں گریب ہونا ضروری مسکین ہونا ضروری بہتر شوی کہ گریب انتی مسکین اندی اگر نا تیم آیسن کے محلو ایم چی تیم آفپیڈ کرنا یہ تو ایم کوئی تقریری ایک ایس گھنٹ مگر مختصر اندی جواب مختصر کر بہت لبز سنو نائس توجہ تو شیع اللہ شیع اللہ شیع منی عربی زمان میں للا لام برائے تملیق اللہ کو اس میں جلان یعنی کون اس من خدا سنو کیا سا دی جو تو ویٹ وشمی سڑک پیر باز رہا جائیں مولی سب خدا سند رہی تو ایتھ ختم من شیع اللہ ون کی خدا سنو ویٹ دی ہز میں کیا سا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا رب کا وسیلہ دا کر کسی اور سے مانگ یہ بڑی تفصیل یہ بولنا بلا شبہ جائز اور مباہ اس میں کوئی بھی شریک باہد نہیں یہ مصفت دلائل کی روح سے پھر جو مفصل گفتگو کرنا چاہے ہم تیار نیکس سوال کیا یہ مسئلہ لکھو سے فون اس پر عاشق سومن زکر کورمت برونٹ ہے تو اس کی میں نے تفصیلی یہ تفصیلی تیار کریت مگر میں اس تفصیل پر نہیں جاؤ خورمت باہد موازن پر موازن موازن کھڑا زی موازن بس توجہ تو انشاءاللہ شریعت اس کس مزا چھو اس دیوان شریعت اس کس ماحول چھو توجہ تو بیدار روح زی عربی زبان چھو تیسا وسی زبان جتنا ایک اس لفظ اس خطر اثمشی ایک اس مانہ اس خطر چور چور لفظ کسی زبان میں نہیں آتے مثال اگر لفظ عین عین منی گو گھنا عین من گو چشم عین من گو جاسوس ایک لفظ کے چار چار مان یہ خاصیت ہے اس عربی زبان اتھے عربی زبان یہ کیا چیزیں ہیں کیا نئے چیزیں موزن کیا شو آخشو خوف کیا توجہ 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 بیدار روز آخشو خوف کیا خوف ونان عربی زبان یعنی خوب دویت کو کشر پہ سو موز یش چمرو کا آئیسی مکمل چمرے کا یا پت باد کے علماء نے کہا اگر چمرے کا نہ ہو رگزین کہو تو بھی یہ خوفی کہلائے گا گنیوک اچھو ونان عربی زبان باز خوف کیا ونان ایم پچھو دویم چیز مجلت 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 کہتے ہیں ازا کانا فوق ہو مجلت یہ لئے خوف آئیسیٹیوٹ اوپر اور نیچے کا حصہ چمرے کہو سائیڈ اگر مٹ پام کان کا پر آئیس لے گی سوگو مناعال شاوش کیا ترہیم کو مناعال ازا کانا تحت القدمی مجلت یہ لئے حریم آئیسنک لیدر ویدر کے ونیم حصہ آئیسی پورے چمرے بلائے گا ترے چیز خوف مجلت مناعال ترے گیا ایم پد کو سوریم لفظ کو جاورب کیا جاورب بولتے ہیں عام موزے کو یمیشنوئی گے جاورب اب ہمارا مذہب سنو دلیل بھی میں ساتھ میں دے دیتا ہوں ہمارا مذہب خوف اسپیڑ مسا کرو بل اتفاق جوئی بلکہ علمائی کرام و فرمو امام تحتاوی نے فرمایا اس خوف اسپیڑ مسعوب انکار کریں دون اس کے کافر ہونے کا خطرہ ہے دو ایم چیز امام آزمان فرمو دون دون مجود نہ خوف اسپیڑ مسعوب جواز و خکم جب تک مجھ پر یہ مسئلہ آفتاف سے بھی زیادہ واضح روحشن نہیں ہوا خوف اسپیڑ خوف اسپیڑ توجہ تھے ایوی مجودہ کوف اسپیڑ امام آزم سون امام ابو حنیفہ سوال آو کرن اہل سنت علامت کیا دون تفضیل الشیخین ابو بکر تو عمر زانون افضل خب الخط نتائن دنوی نبی سین زامتر زامتر دنوی سید محبت کرن عثمانت علی دون والمسہ علالخفین خفن پر مسا کرن کیا ہے یہ مرفیزی یا یہ مندن شیعہ وہ ننگے پیر پر بھی مسا کر لیتے نجانے کتنا کیچڑ لگا ہو کتنی گندگی لگا ہو تین انگلیوں کا نشان بنا کے نکل جاتے مگر ہمارے مذہب میں ننگے پیر کو دونا واجب ہے حرض ہے قرآن کریم قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یہ جانا اس وضو ہے اس نے کیا فرمو گھٹنو تک یہ شکران کا قطعی حکم قطعی حکم پیر دونا ہے مگر تیلی کیا مسا کیوں ہنفیو کے نزدیک ہمارے نزدیک یہ طریقہ ہے یہ متواتر حدیث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر حدیث گئے سو حدیث پر دور از مسجد ریتیا نفر کرن تات حدیث روایت ریتیا نفر ہے کہنا آپز ونیت نبی پاک پیر برابر محدیسی نمتائن پندرہ سے اگر پندرہ پندرہ نفر مانو ہر دور میں ان روایتوں کے روایت کرنے والے پندرہ سے زیادہ لوگ رہے یہ نفر ہے کہنا پندرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو جت اجازت لہذا خوفا پیٹ کری مساء ہم خوفے کرتے ہیں دوئین چیز مجلت پہ مساء ہمارے علماء نے فرمای چونکہ اس پر بھی چمرے کا استعمال ہوتا ہے ات پسٹیشن مساء ترہیم چیز علماء اکرام فرمو منعال اس پر کرو مساء کن منعال اس متلک چو اختلاف جاورت تو ابھی موزے تو بڑی دور کی بات ہے منعال اس متلک چو اختلاف منعال چکتا جس کا تلوہ تو چمرے کا ہو اوپر چمر آسان لے گی تر شرط تھے فقائے کرار حنفی فقان امام ابن حمام نے فتو القدیر میں اسی کو نقل کیا علماء ابن لجیم نے بحر رائق میں اسی کو نقل کیا کیا گونی شرط کہ اگر منعال اس پر اس منعال آجی جس جس نجلہ چمرے کہو اس پر اگر مساء کریں گے تر شرط گونی شرط دبن پانی اگر نیچے ٹپک پڑا اب اس پر مساء جائز جو قرآن سے ثابت اس کو وہیں تک رکھیں گے جہاں تک شریعت نے ضرورت کے تحت مانا ہے اور ان سے اس سے آر پار نظر دھوڑانا ممکن نہ ہو ترہیم چیز امکانو مطابعت المشی لگت گست انسان حکون پیگت اس کی مدد ذکر اور علمائی قرآن کوتا آج کے دور ساڑھے پانچ کل میٹر اس کو پہن کے چل سکتا ہو ساڑھے پانچ میٹر چل سکتا ہو جس کو پہن کر گئی یہ تو جو پور جہن بیدا اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں مناعل پر مسا تبی جائز پہلی چیز جب پیر پر ڈالیں گست پانے روزن گن دور اور پہن دوئیم چیز اگر یہ آئینہ بناؤ اگر کسی نظر پلیں ترئیم چیز کم پوز کلومیٹر گست اثپیڑ ہے کے پیگن تیل شو اثپیڑ مسا جائز ورنہ اس کے موزے یہ روایہ ابو داود روایت بعض حضراتوں کہے یہ موزن پہ چھو مسلہ جائے یعنی اللہ تعالی بچے یہ شریعت کو بازی چھے اتفال بنا کے رکھا گیا حکم کی نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ جائے جنگ اس کھوت رو یہ لیتی محاپس آئیتی منو سردی نبی و جد حکم تم فعجاز حضور و جد اجاز آسائیب تبہی تساخین ذل لفہ شیئے آسائیب کہتے ہیں اس اب سے آیا ہے پیٹی پیٹی مطلب گو میں اسی زخم لوگوں میشو تی تم سردی اگر لگے میشو شریعت حکم جوان جس جگہ یہ زخم لگاوے مسا کرو دوئیم لفظ اسائیب اسائیب جمع ہے اسبہ کی اسب معنی ہے پٹی کے معنی میں یہ سارے لفظوں کا ایک ہی معنی آجاتا ہے گرما گرم یا گرما دینے والی چیز میں انتظر تساخین سے کس ڈکشنری میں لکھا مراد وہ بھی نیلون یہ کس دنیا کے کس منت یہ کون سی دکشنری پڑھ آگئے ہو جس کی بنیاد پر کے رہے ہو کہ موضوع پر مساہ جائز ہاں البتہ میں یہ شرع صدر سام البتہ بعد امام ترمیزی نے نقل کیا ہے کچھ صحابہ اکرام کے نام جورب مساہ کران کس پڑھ عربی پوچو یہ بھی سچ ہے کہ جورب موضوع کوئی کہتے اس طرح کے موضوع مگر سوال چھوئے نظران بڑھوکن یو ہے کہ جورب مساہ کران اگر جائز آئے اس روایت ابو دعوود پیشکور یہ روایت تو حتمی میں نے بتا دیا کہ تساخین سے مراد موضوع ہی ہو یہ کوئی ضروری گرماون جا صرف موضوع کیا ہے محشن گرماون نظر محشن گرماون کھو اگر چیز نا آرام آتن پھر کہاں سے مراد لے لیا آپ نے خود سے نیلون کے موضوع لہذا یہ قیاس قیاس مال فارق ہو گیا ایت روایت مجھلہ باتا حضورو حسجد امامن پھر مسا کرنے مگر کت پڑ یہ کہہ رہے کیوں ہم نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامن پھر مسا یہ پہر ورن قرآن امامن پھر نے کیا قرآن کہتا ہے کہ بالوں پھر مسا کرو چلیا قرآن کی ماننگے قرآن قطعی ہے قرآن کہ جے کو ترقی انہوں نے مالک دواننا ایتنچو صحابہ اکرامن کو شبا شبا کت پوئی کو دراصل اس کلس مسا کرن حضورو اس سردی موجود امام تو تمت پتو حضورو قرمت کلس مگر ہمان باعث ہو کہ حضورو امام درحقیقہ تو حضورو امام قرمت یہی سوال جورب لفظ جو موزے کو بولا جاتا ہے صحابہ اکرامن ہنیم جورب ایساس اگر وہ اتنے سخین امام اعظم یہ ہمارے علمانہ بھی فرمایا ایمن موزن پڑھے کوئی ایمن پڑھے تو پھر مجھے بتایا اب اگر آپ تراؤو یہ پڑھے تیل وین تو پھر کس جہد کی بنیاد پر آپ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں اس پر بھی مسا جائز ہے یہ تو تم پھر شیعوں والا طریقہ اختیار کر وہ سیدھے خبر کس نشان بنا وہ دوتے ہی نہیں شریعت کا مقصد امت گیس ہر جسم مبتلا گا سے خوب ساتی رہے حدس کو اندر پہنچنے نہیں دے تیموم انٹو رواجی نہیں یہ تاہیر الحدس نہیں تیموم حدس کو پاک کرنے والی نہیں ڈھکنے والی ڈھکنے یہ علماء فرماؤن جس طرح تیموم صرف ساتی رہے ایسے چمٹا رہتا ہے خوب لگت آرام سے خوب لگا کہ ہم سوال کی خوب لگت تیل پک ہے کو پہ گ خوب لگا کہ ہم چل سکتے سوگو اللہ کی پکن چھونا اس کے مگر آگر کوشش کرنا چاہے کوشش کر لیجئے خوب لگت کو آرام سن پہ لیدر کا جو موضہ ہے لہذا یہ من ان کی اس بنیاد پر عام یمان نیلون یم موضم پیر مسا یو چھونا جائز اسی صحابے کرام جورب اس لفظ آو کی تیم جورب اس پیڑ مسا کرن ان کے خوب اتنے موٹے ہوتے تھے جورب تیم مٹ سخین آسان ان پر چلنا بھی ممکن ہوتا تھا اب عطمز اس نعاب گزر تیاس ان آر پر نظر بھی نہیں آتا تھا لہذا صرف لیدر طبی رگزین کے خوب پر مسا جائز باقی کسی اور چیز پر مسا جائز نہیں نماز اچھ پر فرض یہ فرض ہے قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے البتہ نماز جمع کی اس خود بشو یہ شو بوزن گوئی جی کیا شو روایت از مضام روایت از مضام صاحب اکرام فرماؤن روایت از مضام نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماؤن یہ لئے جمع جمع دو چوہ سان ملائکہ جمع نماز جس خود بوزن ادا کرے بلا شبہ نماز جمع آپ کی ادا ہو گئی فرض جو وہ نق دو راکات فرض کا ثواب بھی مل گیا مگر اس کمال فضل تمنی جمع جمع برو یہ خود بوزن چھو بوزن شرط اگر امام خود بوزن نماز پڑھنے یہ نماز شبہ عرص لہذا یہ پڑھنے امام کے لئے شرط سننے والے کے لئے واجب اگر صحیح واجب چھوکتا رکھ علماء کہتے چوت ثواب ملنے مگر جو پوری نماز فس آو مطلب دیویو دیویو مطلب دیویو دیویو مطلب گو بس ازان ہوتا مجھد مگر کمال سوا جمع 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 بس الگ آ Servان آ 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 ہم... banget ہم... ہم ہم... ہم 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 چنین چفو جب іє دم چلو شاہ با جیسے سوال جتے ہیں اجیم بجواب تو بھی زمگر گولتا چیز اللہ تا یہ شریعت متحراز میں نبی قولین صلی اللہ علیہ وسلم سن احادیث یا قرآن کے ذریعی مسئلہ اخذ کرنا یہ اس بیسک تبی بنیادی ذمہ دیری اللہ تبارک و تعالی امت کے بہترین افراد چونیمی تحت خطر یہ مو یہ ذمہ دیری انجام دیت دبو سون امام امام عظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبال اشیہین مقلد کیا شو مقلد اشیہین دی کہتی پھر عمل کرنا اشیہین دو ہی وہنو نہیں سمانا ہم انہی کی بات سنتے ہیں انہی کی بات پر ہم عمل کرتے ہیں ونی البتہ ونی کو ید دور از مزگئی چیز آگر اس دور میں اب ایک چیز ایک ہو گئی میں انہیں تو ایڑ بنیے پانائی محدد اگر آپ اللہ بچیں سوحال سوحال زیعتر وریشنہ حسنی مدارلو یہ اٹھیں گے اور پھر علم یم حاونش کوششی یم کرنگ وجہ یہی ہو گئی سوشل میڈیا پر افراد تو بشن چھنا ان سے اگر سوال کیا جائے کہ کسی حدیث کی جرے مبہم ہوتی ہے یا مفسر ہوتی ہے سو دبی شاید میں محفوظی کوئی نہیں ہے ان کا حال یہ ہے یہ سوشل میڈیا والوں کا اگر دبو جرے مبہم کیا ہوتی جرے مفسر کیا ہوتی میں پتہ ہی نہیں تعدیل کب جائی سے تاویل کب جائی سے مادل کب ہوتی حدیث منقطع کب ہوتی مصطرب کب ہوتی بس انہوں نے وہ اردو کتابوں سے اٹھا لیا اردو کتابوں سے اٹھ کر کے شروع ہو گئے یہ مثال امام صفیان بن عینہ فرماوان اگر نہ انسان فقیت بے بڑا علم آشت کے حدیث نشہک نہ ہدایت گمراہ ہونے کا خطرہ ہے نعوذ باللہ تو یہ بھی مولی سمانی کس کا تھا مثال سیدتنا بسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن حضورو فرمو دمن ایوما مسا ایوما رجلن یا امراتن مسا یا مسا فرج کن فلیہ تبزہ توی مجیس شرمگاس اطلاقی سو بنائن وضو سیدنا قیز بن طلق دویم صحابی درمی جی کی روایت دمن میں گوسترشنی پیجنی 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 حضورو سیدنا بسرہ کی روایت حضورو فرمو دمن ایوما حضورو فرمو دمن ایوما جس مکٹوگڑا کیا کرے اب اچنچو ضرورت پیوان ایک اس امام سن دامن رکھنے اشتر اٹمت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ غنی بوجود توی گوینک سوال تونچو جمعہ میں کتنی رکھاتے ہیں احادیث ان اندر پہلی چیز تو ہمارے فقہ نے جو نقل کیا امام تحویر رحمت اللہ علیہ نے ہمیں لکھ دیا کہ ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے جمعہ سے پہلے چار سنت پھر فرض ایمپد پڑی سور ایمپد سور ایس ایس ایسی تو ہی کہی مگر ایمن شبازان ان کے پاس کوئی حدیث ہی دلیل میں نہیں ہے لہٰذا ہمارے پاس اس میں بھی دلیل موڑی ہے گوینک چیز یاد تو جمعہ فرض وری سنت شدارکت سنت دس رکتے ہیں اور یہ میں ابھی سوالوں کا سلسلہ شاید اور چلے میں جو دور واتن سیری نگر ہاروان چو میں واپس واتن لیکن ضرورت پڑے آپ میں ضرور چاہوں گا مجھے یہاں بھلائیے آپ صرف اس مسئلے کے لئے اگر کوئی دلائل کی روشنی میں بیٹھنا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوینش روایت جنبتوئی اتھ متعلق پہلی روایت مصند امام احمد حنبلبل میں یہی روایت مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی ہے یہی روایت اللہ ماں نور الدین حسمی نے مجموع زبائید میں بھی نقل کرنے کہ قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی اربع رقعت بعد الزوال کل یومین حضور اس ہمیشہ زوال پر سور رکھ سنت پڑھا کس رکھ سنت یہ لئے ہمیشہ پڑھا جمعہ دو تیوشن پڑھا یہ لئے دو ہوئی پر حضور جمعہ دوشن پڑھنا حضور جس پیر پر معاذبت کریں کنٹینیو لی پڑھیں وہ چار سنت نہیں ہوئے تو اور کیا ہوئے لہٰذا ہمارے علماء یہ شکنٹینیو حضور اس سور رکھ نماز بروں پر امید اتجد ہمارے علماء نے فرمایا کہ لہٰذا ثابت ہوا امام تحوی فرماؤن حضور اس چھوئی من سور ان پڑھ معاذبت کرم لے سنت ہے جمعہ پروچی چھوئی من سور پڑھیں سنت ضروری مگر عام دوہ نماز مگر عام دوہ نماز بروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جمعہ ایسا ادا کرنے سر اکرس ادا کرنے پر حضور اس نگر عسن گویا پتا چلا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اس کی سنت پر دوسری چار والی روایت ہے اس کی سنت پر کلام کیا ہے مہدشنوں جو ضعیف قرار علبتہ یہ جو دو رکات والی روایت ہے عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت اس کی سنت بلکل صحیح سنت ہے اچ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زر اکرس ادکالنا پڑھے ہم یہ حجرس مزہ سان کہیں یہ ہو گئی آپ کو ابن ماجہ کی روایت ہے ام پچو مسلم شریف ازمہ روایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان من کانا یرید منکم ایسلی بعد الجمع فلیسلی اربا تو ایمز یسچے جمعہ پت نماز پڑھے جمعہ کے فرض کے بعد نماز ادا کرے تو وہ ہمیشہ فلیسل یہ امرکہ سے گئے تو وہ ہمیشہ چار پڑھے پانے ٹوہن نبی ونن جمعہ پت پیٹھ دو ام پت زج کرنا میں انہی بیان کی حضور رضی سانت راون زگئی ہم ون نماز برو صور حضور فرمان صور پیٹھ دو جمعہ پت سنت عبداللہ ابن عمر ونن حضور رضی حجر برو جب حدیثوں سے ثابت ہے تو اب یہ ونن سوشل میڈیا پہ چڑھ کے دھوکے علاوہ کوئی رکھا تھی نہیں کیوں کوئی گمراہ نہیں کرنا میں جو تو میں تو فکر ہے میں تو فکر ہے سو نماز جو اس نماز ہے اس مسجد نماز داخل کرے داخل اصل ویشو نہیں پڑھا وہ تحییت المجید سوشو نفلہ مزید تو جو تربی ایک ہوتی سنت محققہ دا یتماز معاذبت آئے اس حضورو فرمو جس کو علماء نے جس کے چھوننے پر عطاب قرار دیا نمبر دوگے تحییت المجید پڑھنے کا ثواب ہے وہ سنت زوائد سنت رواتی میں زوائد میں پڑی تو ثواب اگر نہ پڑیو وضو کری دیز رکعت اگر نہ پڑی تو مگر یم سور رکھو جو میں نے ابھی مسنت کے حوالے سے بتایا حضور شنو جس کو کانٹی نیولی کرے اے چھوننے سنتی چھوننے سنت معاذبت حضور کی ثابت ہے حدیث ہمارے پاس موجود ہے تلکیت پوچھت لو انہیں یم سور شیئے دوئیم چیز آنس کیا ہے کیا شوئی دوئیم چیز اس میں امپاد وولن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تویمس جمع پت یس پیل فل یسلی اربا کیا پیٹ چور یہ یہاں امرکہ سہے گا تو یہ بھی ظاہر سے بات ہے یہ لیے حضور امرکس ہے وہ حکم جت وین چور رہی پیٹ سنت ثابت ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھو پانے حکم جت یلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکم پانے کرن جس کا حکم دوسروں کو دیتے تھے ثابت ہو گیا کہ چار رکعہ نماز جمعہ پچھتی چھو پڑھ نہیں دون مطلقوں میں عبداللہ ابن عمر فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات رہوان تیم سنتی گئی صحیبی وہ انچہ البتہ ترتی پزمہ سوڑا اختلاف اس میں زیادہ تفصیل لگے گی البتہ الحمدللہ اندلہ نافیز دہ رکعہ سنت چوئیس پران یہ ثابت ہے افمہ چونکہ حرج یہ انہوں نے سستا راستہ تلاش کیا ہے اسی لیے انہوں نے قربانی کی قربانویز ماز کھینویز تو بھی موک قربائی نہیں تھی شاید موزد ہے یہ انہوں نے قربانی تین دن شار دن سوار دن تو یہ دین میں آسانی کی راہے پیدا کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے صحیح معنی میں دین پر خرے اترنا ایک الگ سوال ایم پت کرو تو ویتر اس مطلق سوال ویتر نماز مطلق کرو تو سوال ویتر کز رکھنا یہ بولتے ہیں کہ روایت یہ دون رکھوزن پیٹ چھونکی کرو دون پیٹ پھیلو سلام پت پھلو آ یہ شاید تیلے یہ 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 وہنی بوزیو ویتر نماز جو مگریب کی نماز جیسے آپ ہم مگریب کی نماز پڑتے ہیں اس طرح سے پڑتے ہیں پڑتے ہیں پڑتے ہیں اور اوپر سے ان کا مذہب یہ بھی ہے نا کہ ایک ہی رکعہ ہے یہ شئی ملی صرف کیوں مختصر روایت کروں گونیش روایت مستدرک اللہ صحیح اینا سندر امام حاکمن روایت کروں مستدرک اللہ صحیح مطلب یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے یہ روایت روایت کریں سوالی موج آئیسہ صدیق رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا يسلم فی رکعتی الوطر یہ ان کی دلیل بھی بن سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دون پیٹ سلام پھیارن دو پڑتے تھے پھر اس کے بعد تیسری مناتے تھے ترہی میں اس پڑھو گوئی پہلی چیز تو یہ ہوگی دوسری روایت آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالی روایت کرنا قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوترو بثلاثن لا يسلم الا فی آخرہن مگر سلام و سر پھیارن کا ترہی میں منا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح روایت مسلم کی شرط پر شیری ہوئے بخاری اور مسلم کی طرح صحیح صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئیشہ صدیق کا کیا فرماؤں صرف میرا ایک مسئلہ ذہن میں رکھو گے تو باتحال ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رسول نے وطر سوئن پر مجید مزپڑا حضور رسول پھرض نماز پر نوائفل سنت پہنے گرگس لے مگر آزہ کو نے یہ کریت کی نگر خاص طور پر امام صلی اللہ علیہ وسلم پہنے گی چھوڑا سنت پہنے گی تو مگر اس لئے اگر عوام کا اس گلت فیمی مزمتور تیل جو مجید مزمت پہنے گی مگر نبی کہونے نے صلی اللہ علیہ وسلم پہنے گی حضور رسول یہ تی پسند کی صحاب صلی اللہ علیہ وسلم سنت نوائفلہ جو گھرے آدھا کرن گھرے تروز وہ بھرکت یہ ہو گیا یہ پہلے ثابت شدہ بات اس کے بعد یمو روایت ترمان اس کے بعد یہ یمو روایت کی دوسری رکعہ سیدھے کھڑے ہو جانا یہ شریعت میں مشروع ہی نہیں شریعت میں شریعت از مشروع نماز جب بھی مشروع ہی جفت جفت مشروع ہوئی ہے شریعت مثال زپڑو فجر زہرس گوڑز زہر کی چار ہیں مگر دو کے بعد بیٹنا ہے میں ہوئی تو میں ہوئی تو اشاہ اگر دون درمیان اس نے بیہون کی ہی نہیں تیلے مغرب پسو تیرے رکعہ تیرے رہاو تیرے رہاو تیرے رہاو تیرے رہاو تیرے رہاو دو ہی مسکاتوں سے جاتا ہی آتا ہے یہ گیر مشروع ہے جو شریعت از مشروع ہی نہیں یوں وہ پت پنج ذہنی ہو کرو گیر مشروع چیز البتہ انہوں کو سوال کی یمچی بانا نہیں ہے یہ آخرکہ ان کی دلیل ہے اس سلسلے میں دلیل کی باناو یہ جوڑے حضورو فرمو صلاة اللہ علیہ رکعہ یا ایک اس روایتوں مزاو صلاة اللہ علیہ رکعہ فی آخر اللہ ویتر نماشو آخر رکعہ رات کے آخری حصے میں ایتنچنی مراد کیا کہ الحمد پیڑی کلو اللہ پیڑی ویتو سیجنس اتحیات پیڑی سلام پیڑی تو ویتو نیرے یہ ہے ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنو مرادش ٹوٹ نبی بے اتھے پہ نبی سن صاحب صاحب یما کے صاحب یلی تحجید پڑا نیسے قیم حضور و فرمو ایک اس روایتوں حضور و فرمو شب راعت کن نماز پڑی زز پڑی نماز دومون حتی خشیہ یا دونون اگر در لگ کی کہیں صبح طلوع نه جائے یو تیر بی واحد دونس گ Xu جا ہے ویتر بن جائے پھر خضور پانے تیلی بھرمان حضور پھر سلام پت پیٹ جو اخ رکھا سوئے گئے ویتر یہ ویتر نماز تمہاری ادھا ہو جائے گی نیازہ یہ شو واضح چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارض نماز شاہ اخ مشروع فارض نماز میں ایک رکھا تھے کسی نماز یہ نماز مشروع ہی نہیں جب نماز مشروع ہی نہیں ہے اس کو بخاری سمجھنے کے لئے بھی گھر وہ علمی پیمانہ چاہے ان کی میں حالت بتانو اللہ تعالیٰ میں چاہے ان کو بخاری سامنے دے دو بغیر زیر زبر کے ان کی کیا حشر ہو جاتی سنت پڑھنے میں نام لینے میں راویوں کے آپ کو پتا یہاں چاہے ہیں کہ اردو کتاباں جو زیر زبر آسان ترید آئیتن وہ نہیں بوجود تو یہ لئے روز خکم نیزل گو سہر کھونچو بغیرہ آیا دا حکم آو دینے دمون کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط العبید من الخیط الاسوا نبی ویل دبیو پینام گولاما گوئی نتوس روز آسان ایک افتار پر دوی میں افتار تھا ہے سہر آسنا موجود کوئی نہیں پت گو حضور صاحب یا تو امتہ سہر عطا کرنے کی ناوین کھین سہر چھوئنے امت برکت چھو پت سہر کب تک کھائیں گے سہر اینکس نو ٹائم اتون قرآنن حتی یتبین لکم الخیط العبید من خیط الاسوا خیط چھوانن داگے کو داگے کو اس میری بھی کیا کھتے داگے کو پن سفید پن کرہن پن نیش اتکال جدا سدی کھے یو چھوئی دمان صاحب صاحب ومد آخوات امنی پانو زکار ایشو یمی پانو زکار ایمی شاند اس لائری کھوان چھوڑا سارا تھا آوٹ ازان گئی حیران گو پہن نبی کیا دمان کیا دمان نبی پانو میں نہیں فکرے تو حضور و فرمو کوتا کوتا شریف چک بلہن عربی میں لفظ استعمال کی کتنا نادا یہ چھوٹیم عربی صاحب صاحب جن کی زمان میں قرآن نازل ہوا یعنی بچاؤں کی بس کی بات نہیں یہ عربی کے منطوق اور مذکوت کو سمجھیں گے یہ مذکور انہو اور مذکور لم ینہو کو سمجھیں گے یہ مفہوم مخالف اور مفاق موافق کو سمجھیں گے حدیث میں موجود خفی کو ظاہر الدلالہ خفی المعنی کو سمجھیں گے کہا عبارت تن نسے اشارت تن نسے دلالت تن نسے ان کے بس ہوا چھونا یہ مجھوں میں لوگمت کی یہ پاتھ گو فیس بک اپنے ویڈیو کھالو یہ اپنے آپ کو ایلوو مشہور کرنا نا بیٹھاؤں ہم جیسو کے آگے کبھی ان کو بتا دیں گے ان کی علمی حیثیت کیا ہے گئی چیز دوئیم چیز دبن مہدیس آگی چیز دبن حضورو چو ایکیز روایت ازمت فرمو منستنجا من کم پھلی اتر او تر یوتر کا مطلب ہوتا ویتر پڑھنا بھی او تر یوتر مطلب یعنی کہاں تی چیز کریو تاک عدد کریو استنجا یمسات کریو تاک ترے کئنی یا پونس کئنی ازا نہیں ہو دبن یہ ہوئی شو عرب اکم نفرا دبن یہ شو یون پشاپ کریو پچھو گھسنی ویتر نماز پہلنے کھلا دبن یہ کیا شکر دبن حجی شنہ منستنجا من کم تم میں سے جو استنجا کرے پھل یوتر پھر پھر ویتر پڑھے یہ ان کی عربی کی حالت ہے بیاں خوچو انہی کی یہ میں کتاب ہوں بیاں خوچو اس طرح آماز پڑھ رہا ہے یہ کہاں شکر قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی اخف السلا اخف مطلب وہ حلقی نماز نس نماز ہے یعنی جیت ہے اس نے پڑھا اخف اوزنہ حفر حمد ترجم قرمت حلقی امیز باعثو حلقی حلقی یہ اللہ یہ اللہ بچائے یہ حسنے کی بات یہ ان کی فہم ہے دعوی اور ان کا دعوی کیا ہے اللہ تعالی بچائے لہذا شریعت کو کبھی بھی حد حسین شریعت فقائی ازام امی مشتہدین اسی صدیم ہجری مشویم امام اعظام ابو حنیف ازام دوڑ ہجری مشویم دنیا تشریف نمود کیا میرے امام نے جو تشریف کی تم آج اس پر اعتراض اٹھانے کھڑے ہو گئے یہ حدیث نہیں تھی یہ نہیں تھی مینس امام ابن عبدالبر مالکی رحمت اللہ علیہ فرمان مالکی مذہب اکمام ابن عبدالبر امام عظم کو پانچ لاکھ حدیثیں ہم سے پوچھو نہ حدیثیں ہیں یا نہیں اللہ تعالی بچائیں اوائی رب پوشنائیں دعا کریں رب تھائیں یت فکر ہنو پی مذہب اس پیڑا اسی پہ نجات ہے یعنی حضور انہیون ان تروت تو توی فکر اخ راکاتو مطلب ہوز حضور انہیون یلی توی روت کیون یعنی صحابانو اس آدب خفتن پڑی تایز گرگاسن گری ایسیا ایس مجید تھی یوان ززرہ کھو اس تحجوت پڑا ینے کیا کہ ززرزر تحجوت پڑی تایز اخ ویتر پڑن تنیا رہا نا دون سہید را لاوان اخ یہ جفت دو جفت ہوئے نا یلی زگی جفت اخ تو اس را لاوان مجید بناولا اردو پڑی والاستان عربی پڑی چھو ایسی بناولا بس یہ تویشو مسلوی ہے نہیں کی علاق سے ایک رکھا ینے ایسی بچو اگر جو آردنیت یہ کہ اس رویز وارکار ہے پہ نو میٹنگ ہز ایسی سوئند ہے کہ ہم میٹنگ بچیم ہوسا اپری ہیں تحت کیا کرو اس آکسو دویم اگر مینکنچہ ہر کون شئی مجید بانے یایسی یمزن معاملات اہل سنت یا ازاد رسول کے غلاب آج کیا ہو رہا ہے اس حقوات من پونس دیت اور یستمن پونس دی یہ بھی صحیح ہے کہ ہم یہ اللہ کی عبادت کی جائے ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور جو مجید قبا کے سامنے مجید دھرار بنائی گئی تمہیں اس منافقین مجید کے اجازہ آئے ہیشو بینکن سیچویشن تحالت کشیر جس کی ایمن مسلم پہت اس کم پہم گفتگو کرو یہ روز بہتر مگر تابحال یہ کچھ چیز آتا ہوں یہ شنوانا یہ چھپنی مجید یہ چھپوئے میں انہی حساب جو گوٹنس کرنا دریکٹلی انکار حدیث رسولیس تو یہ دبی کیا ہے ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ تفرقہ بازی پھیلا بلکل مسلمانا اس یونیٹی ضرور ہے کلمہ کے بنیاد پر ہم نے اکھٹا ہونا ہے ہم نے باطل کو ڈنکے کی چوٹ پر جواب سے دینا اقوالا فرمو نا باطن سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار لے چکا ہے تو امتحا ہمارا توحید کی ہمانت سینو میں ہے ہماری آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا یہ اقوال نے فرمایا ایشو متعید روزن مگر البتہ یو انہوں کی یم چیشی ہم یم چیشی ہم تو پھر بے تیلے کیا ایشو ضرورت مسجد علق بناوں نے گوننک چیز یہ مسجد یہ پہلے توجہ سے یاد رکھنا ہے جن مسجدوں میں مسجدیں بنا کر کے اس کے بعد بولا جائے نمازم نبی سن خیال یون نعوذ باللہ خرسن خیال خود بطر یہ انہی کی مسجدیں توجہ تو ابھی تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کچھ بگڑ جائے معاملات ورنہ ہمیں آتا ہے یم چیتیمی یم لکھنچو نبی مر کر مٹی میں مل گئے نعوذ باللہ ہم انزار یہ وہیں ہیں جنہوں نے کتابوں میں لکھا نبی نے کہا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یم جیتیمی یم وننچو نبی نے کہا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتا تو حضور و فرموس تفتریق امتی علا سلاسی و سب اینم اللہ میری امت تحتر میں بٹے گی کل ہم پھن نار سیری جہنمس اللہ واہدہ اکوئی جاننا سر اٹھ سوئے اکوئی و سکا چھو ونن یہ چھوئی تھی نبی ونن دوساتہ جہنمس تشکدہ من سیری تھی یہ کس فہم ہو پھر آسد کی بنیاد پر کہتے ہو یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ چھو بھوئی حضور فرماؤن کل ہم پھن نار اللہ واہدہ دوساتہ 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 جہنمس 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 خلط ملت ماں کر سکیئے بچیمتی اس کو گئے تھے دودھ اور موت کو ملانا نعوذ باللہ من زالی نجاست پاکی ہے ایک وٹی رویجت بھاد بالٹی مد اگر نعوذ باللہ پشاب یا شراب اگر مو ملی قطر گو وہ گندہ ہو گیا بس ختم ان رون میں سودوا دے اسی لئے ہم کہتے ہیں لہذا اس طرح کی مجیدیں جہاں اولیاء کرام کے بارے میں بولا جائے اولیاء انبیاء جن بھوت پری خدا کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے کیا شتوئی کیا یہ فلسفے بنا کے انہوں نے پھیلائے ہوئے برائے کرام برائے کرام یہ مجید مجید حضور منافقوں اور پلان مجید بنو حضور فرمو چلو نماز اشاز بنو حضور فرمو جنگ پیڑ واپس کینشن پر آئے حضور آئے واپس آیت گئے نہیں لاتقم فی ابدا کیوں یہ وہ مجیدیں جسے بنایا ہی گیا ہے بغض پر تیرے سازش اسٹرائی نے بیت سے خلاف ہی لہٰذا سوئی شوئی کے معاملات باقی ہم یہ نہیں کہیں گے وغیرہ ایسے ہی مجید جیسے میں نے آج آپ کو قرآن حدیث کے حوالے سے اخیاء ذکات بینے وغیرہ کل یہیں بولیں گے کہ نبی مر کر بٹی میں مل گیا ہے نبی کیا کر ہے دیسگیر صاحب کیا کر تو یہ کیا کر سکتے نہیں کر سکتے آج میں نے مختصر بتایا اگلی بار میں تفصیل سے بتاؤں لہذا اس طرح کی چیزوں پر ایسی جگہوں پر دینا بلکہ میرے ایسی صاحب سے گناہی شریع صاحب پہلی چیز مسجد کی چیزوں کو چونکہ ہمارے نزدیک ہمارا متفق علی مذہب لا یجوز تغییر الوقف یہ وقف کی چیزیں ہوتی اس کا بدلنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اگر یہ میٹنگ یہ پیٹھا کوئی تسکار یہ کسی دن تو سڑ جائے ہلاک ہو جائے اگر یہ بلکل چونو بونی مسجد ضرورت کی تیل کرو اس کوم یہ کنو جو اس میں سے پیسہ آ جائے گا مسجد دن متولیش فرض یہ تھا یہ چاہے مسجد پر کھر چاہیے یا مسجد دن ایک کوئی نس تھائی باقی زیتی تصرف ایک نہیں ہے ایسی دن مجید دن ترپ یہ چونہ جائز مسجد دن متولیش ایت زنش ایت زنش ایت زنش ایت زنش مگر ایسی خطر کہ ہو سکتا ہے ایک دو سالوں میں اس کو چوہے یہ کرے یا سڑ جائے یا خراب ہو جائے ایت زنش متولیش حکم کہ یہ بیچے اسے کہ مسلمان ہی موجودگی مزید تاکی شاک و شبا جروج ایم پت اس کیمت یہ ستھا ہی چاہے مسجد دن ایک ایک اون ایک اون ایک اون یا مسجد شریف سی لیکن تلیمیر لہٰذا یہ چھو جائے یہ چھو جائے یہ سواہ اپنی جواب ضروری کبرستان چھو گاس یہ کافتان چھو یا یا سی جوئی گاس یہ چھو چیز یا آئیسی کبرستان تو ملکیت کبرستان سوال جواب بوئی زو پور پننج جیتی کبرستان اگر میں پنج خاندان کبرستان چھو میری مرضی ہے انتجے گاس تویلت میں وہاں سے درخ کٹ کر لاؤں گا میری مرضی اگر یہ وقف اگر یہ وقف چھو عام مسلمان انت پوچ سینی کشیری مز عام چھو وقف کبرستان گاس انمتی چھو جائز پہلی چیز تو ہریالی کو کبرستان سے اکھاڑو مت کیونکہ ان کی تذبیر سے میتوں کو فائدہ پہنچتا ہے نمبر دو اگر یہ وقف چھو وقف مطلب حق کھانا لازم آئے گا نیازہ اگر یہ وقف کبرستان جو تمام مسلمان کوئی بھی اس سے گاس اکھاڑ کر لے نہیں جا سکتا ہے لیکن اگر گاس سوچوں کی قیمت زبردست تیلی سیمن سیری ذمہ دار گام سور آن ہیت گام تمام افراد رو اس کے سمو یہ گاس سٹو ان پتکنو جو پہنسہ آئے گا زیادی استعمال لے کی اس کا رکھو یہ تلاہ وہ قبرستان کی تام نقصان دے چیز سوچوں ادر وائش ایش آدد گمت گھر میں گاؤ ہے تو قبرستان کا گاس کارٹ کے گھائی کو کھلاتے میون مطلب چون بندو کی اگر گشوز یمکین وین درائی یا گیر ضروری چیزیں جن سے کسی طرح کا نقصان کا یہ پھر اس کو گاس لانا نہیں اچھو تامیر اصلاح کریں اصلاح کریں کبرستان ازمین اگر سوائی روز پاکو کت پہ سوچوں ہٹاویں ضروری چوئی جناز گائی پاکی زخمی یون مطلب عام طور پر گاؤ لے جا کر کبرستان میں چارنا شروع کرتے گر میں گائی کو کھلان یہ چھو نجاید وقت کبرستان یہ آت پڑ گئی نہیں قرآن لکھی ہوئی چادر وغیرہ اس کا استعمال آیتیں لکھی ہوئی قرآن لکھی ہوئی چادر یہ استعمال بہتر ساد اگر چادر ترہی سوچ ٹھیک کیونکہ اس میں ممکن احانت قرآن حدیث مردے کے اوپر بھی پھر بابنے قبری بھی باندی بھی چیز دس چیزیں ہو سکتی ہیں قرآن کریم از توہین رسل اموکرش استعمال رسل نیلون ٹوپی پہ بھی نماز آ جائے گی نماز ٹوپی کے بغیر بھی آ جائے گی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام پہنے زندگی مز پج مز ترح ساز نماز باقی یہ اس فرائز کے دور سمیں بولت اخ نماز جیت مکہ خوائی تی اس دبی رسول کریم پر ٹوپی رست نماز صحابہ کرام صدور جس صادر وری حسن آسن کبھی اگر سننا ہو نا انشاءاللہ پھر کبھی ہم حاضر ہوکے سنائیں گے صحابہ اکرام کیا کوئی البتہ یہ ان کی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں یہ اجن کو متعاد تو بلکل بغیر ٹوپی مشتنو کی طرح مسجد میں بیٹھ جاتے بازو چڑھا کر جیسے خدا اس منت تھا اللہ تعالی یہ خلاف عدد نماز تو ہو جائے بغیر کراحق کے ہو جائے خلاف عدد نبی کونے پجمز ترحساس نماز ایک نماز جس میں مجھے کوئی بتائی نبی قریب آئی ہاں البتہ صحابہ اندہ وہ کچھ روایت جیسے صحابہ کہتا ہے کہ ان کے جسم میں صرف ایک لباس تھا صحابی صحابی رسول نو بڑی گروبت سے اسلام گزرا ہے اج نش ادب کا تقاضہ ہے ادب کے ساتھ حاضر اگر نہیں صحابہ اکرام زندگی پر دکھاؤ مجھے خلفائ راشدین سے لے کر اسلامی سلطنت کے مسئول سال غازی تک دین کا خادم بھی ہو نماز اچھ باقی عام وقت اس ٹو پہ ہو رہی آئی سال بلکل یہ نہیں پوڑی پروردگار ونہی پروردگار سونی پرنکر قبول پروردگار ایسای دل کر منور بناو اسلامی وفادار نبی سین وفادار بانمید مسلمان با حیاء مسلمان با کردار مسلمان برحمت ارحمت موسیقی